نمسکار اور جس کے نتیجے میں ایک سو ایک اموات ہوئی تھی اور کئی زخم بھی ہوئی ابھی تک زیر علاج ہیں وہ اس کے بارے میں پاکستان کا یہ کہنا ہے ابھی ان کی تفتیش جاری ہے لیکن جہاں تک اب تک جو تفتیش پہنچی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری سازش افغانستان میں رچی گئی اور افغانستان کی ایجنسی یعنی سیدھے سیدھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں سازش رچی گئی افغانستان کی ایجنسی ذمہ دار ہے اور یہ کہ اس پورے جو مشن پر جو بھی خرچہ کیا گیا وہ افغانستان نے کیا ابھی دیکھئے دوہزار اکیس کے پندرہ اگس کو جب ہی افغانستان سے امریکہ چلا گیا اور تالیبان کی حکومت آ گئی تو اس وقت اس وقت کے پاکستان کے وزیر آزم نے یہ کہا تھا کہ ہزاروں سالوں کی بیڑیاں کٹ گئیں پانچوان صوبہ ہو لیکن اس کے بعد بتدریج افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے وہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اب حالت یہ ہے کہ ہر روز پاکستان افغانستان کے اوپر الگ الگ جو ہے الزام لگاتا ہے ابھی جیسے پاکستان کو کوئلہ چاہیے افغانستان سے درامت کرنا چاہتا ہے تو افغانستان کہتا ہے کہ ہم دیں گے تم کو کوئلہ لیکن ہمیں اس کی ادائیگی آپ ڈالر میں کیجئے جبکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی روپے میں اس کی ادائیگی کریں اب دیکھئے نا یہ سیدھی سیدھی بات ہے پاکستان کے روپے کا کوئی بھروسہ نہیں روز بھروز اس کی قیمت گرتی جا رہی ہے خود اسی حکومت کے یہ جو نو اپریل دوہزار بائیس کو آئی اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً پہنتیس فیصد گر چکا ہے اور اس کے بدلے میں افغانستان کا جو افغانی روپیا ہے عام طور پر خالی افغانی بھی کہتے ہیں وہ سے تو وہ جو افغانی ہے وہ ابھی اتنا اپریشیٹ ہو چکا ہے یعنی اس کی قیمت میں اتنی بڑوتری ہو گئی ہے کہ آج وہ ایک ڈالر اٹھائیس روپے میں اب اٹھائیس افغانی میں ملتا ہے جبکہ پاکستان میں کل تک تو اس کی پاکستان میں ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتر روپے تھی آج کہتے ہیں تین چار روپے صدری ہے اور دو سو بہتر یا چوتر تک پہنچ گئی ہے اور یہ بھی انٹر بینک ہے یعنی ویسے تو بازار میں جو ہے وہ کم سے کم دس روپے کا فرق تو ہو گا ہی ہو گا اس میں تو ایسے میں افغانستان کیوں رسک لینا چاہے گا اگر وہ پاکستانی روپے میں اس کی پیمنٹ لیتا ہے کوئلے کی اور وہ پاکستانی روپیا ایک ہفتے کے بعد بیس تیس روپیا گر جاتا ہے تو سیدھا سیدھا افغانستان کا نقصان ہو جائے گا اور پوری دنیا جو ہے نارملی جو ہے وہ ڈالر میں درامد اور برامد کرتی ہے تو افغانستان کا یہ کہنا حق بے جانب ہے کہ ہم جو ہے آپ سے پیمنٹ جو ہے اس کے لیے لیں گے مطلب ڈالر میں لیں گے لیکن پاکستان کو اس سے شکایت ہے کہ تم تو ہمارے مسلمان بھائی ہو تم ہم سے ایسا کیسے کر سکتے ہو اچھا پاکستان نے کیا کہتا ہے یعنی یہ ایک رٹی رٹائی لائن ہے جو پاکستانی بولتے چلے آ رہے ہیں خود عمران خان نے بھی تقریر میں کہا تھا وہ جب ہی جا رہے تھے نا نو اپریل کو تو اس سے کچھ ایک ہفتہ پہلے اس نے بولا تھا کہ پاکستانیوں نے افغانستان کے لیے جو ہے اسی ہزار لوگوں کی قربانی دی ہے جبکہ افغانستان کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے قربانی نہیں دی آپ نے پیسہ لے کر ہمیں بیچا ہے ہماری قربانی دی ہے اور یہ جو انسٹیبلیٹی رہی ہے نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا اس وقت بھی پاکستان کی مالی حالت بھی خراب تھی اور پاکستان کا جو صدر تھا اس وقت جاولک اس کو پوری دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا تھا کیونکہ اس وقت اس نے بھٹو کو فانسی دی تھی اور اس نے جمہوریت کے سارے اقدار کو پامال کیا تھا اس وقت جب امریکہ کو پاکستان کے ضرورت پڑی تو پاکستان نے اس سے پیسہ لیا مجھے یاد ہے پہلے پہلے پاکستان کو تین بلین ڈالر دیے گئے تھے تو جنرل زیاؤلک نے کہا تھا یہ تو پینٹس ہے یہ تو مونگ پھلی ہے پھر دھڑا دھڑ ڈالر آنے شروع ہوئے تو پاکستان نے یہ مدرسے بنائے طالبان بنائے اور دوسری کئی دہشتگرد تنظیمیں بنائی ان کو بنا بنا کر ہتھیاروں کی ٹریننگ دے کر اسے افغانستان بھیجتا گیا اور پھر وہی پاکستان جب دو ہزار ایک میں نو گیارہ والا ورل ٹریٹ سینٹر والا نیو یارک والا واقعہ ہوا اور جارج بش جونیر جو ہے اس نے صدر پرویز مشرف کو دھمکی دی تو پھر پرویز مشرف نے رات و رات اپنے چوہے اپنے کپڑے بدل دیے جو ایک دن پہلے تک طالبان کا حامی تھا اس نے دوسرے دن طالبان والوں کو پاکستان سے بھگا دیا اور پاکستان کے سارے اڈے امریکہ کے ہاتھ میں دے دیے کہ تم جاؤ جا کے افغانستان کے اوپر بمباری کرو اور اس طرح پورے افغانستان کو تہس نہس کر دیا گیا اچھا اس کے بعد پھر مزے کی بات سنیے آپ جب افغانستان میں آمن آمان قائم ہوا امریکہ قابض ہو گیا اور امریکہ نے حامد کرزئی کی حکومت قائم کی یعنی حامد کرزئی پہلا صدر بنا امریکہ کے آنے کے بعد تو پھر انہی طالبان کو یہ پاکستان جو ہے پھر سے ان کو ہتھیار دینے لگا اور ان کو پھر سے افغانستان میں بھیجنے لگا کہ آپ جائیے ادھر جا کے دشتگردی کی وارداتیں کیجئے امریکہ نے یہ صدر ٹرمپ نے امران خان کے سامنے بولا تھا امران خان جب امریکہ گیا تھا تو ٹرمپ نے بولا تھا کہ ہم نے آپ کے اوپر پینتیس بلین ڈالر خرچ کیے ہیں لیکن آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آپ نے کبھی ہماری اچھی طرح مدد نہیں کی تو ابھی آپ کیسے امید کر سکتے ہیں پاکستان والے کہ افغانستان کے مند میں آپ کے لیے ایک اچھی جو ہے نیت رہے گیا اچھی جو ہم ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں اچھے جذبات رہیں گے اچھی بہونا رہے گی ناظرین ہم نے آپ کو پاکستان کے نیشنل اسیمبلی کے وہ جو ایک سو تئیس سیٹیں تھیں پاکستان تحریکہ انصاف کی وہ جو دو ہزار بائیس میں نو اپریل کو جب ہی نو ٹرسٹ موشن کے ذریعے امران خان کو ہٹایا گیا تو دوسرے روز امران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نیشنل اسیمبلی سے ہمارے سارے ممبران استیفے دے دیں گے اور پھر انہوں نے ایک جوائنٹ استیفے بھیجے تھے سب کو ملا کر وہ پھر بعد میں جو نیا اسپیکر بنا راجہ پرویز اشرف جو ہے اس نے ان کے استیفے منظور نہیں کیے اس کی زد یہ تھی کہ ہر ممبر میرے پاس آئے اور اپنی دستخط کی تصدیق کرے تو میں اس کا استیفہ مانوں گا پہلے اس نے نو استیفے مانے تو نو جگہوں پر زمنی انتخاب ہوئے جس میں سے دو زمنی انتخاب پیپلز پارٹی نے جیتے اور ساتھ امران خان نے اکیلے جیتے لیے اس کے بعد پھر ابھی جب ہی مینہ بھر پہلے یہ بات نکلی کہ ابھی مرکزی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں تو جب ہی مرکزی انتخاب مطلب نیشنل اسیمبلی کے ہوں گے تو اس کے لیے عبوری حکومت قائم ہوگی قائم و کام تو عبوری حکومت کو جو قائم کرتے ہیں یا اس کا جو وزیراعظم بنتا ہے اس کی جو تقروری ہوتی ہے وہ قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف کرتے ہیں تو ابھی قائد ایوان تو وزیراعظم ایش آباز شریف قائد حضب اختلاف اس وقت راجہ ریاض ہے جو کہ پی ٹی آئی کا منعرف رکن ہے اور اس لیے امران خان نے سوچا کہ پھر تو یہ میری مرضی نہیں چلے گی تو اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہمارے جو میمبرز ہیں وہ استیفے واپس لیں گے تو پھر اس کے بعد نون لیگ والوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہنتیس استیفے منظور کر دیئے دوسرے دن دوسرے پہنتیس استیفے منظور کیے اور تیسرے دن وہ تو سب پی ٹی آئی کے میمبران جو ایسی پی کے دفتر میں چلے گئے کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو ایسی پی ان سے ملا نہیں چیف ایلیکشن کمیشنر اور پھر بعد میں یہ آیا کہ تین تالیس اور جو ہے ان کے جو ایمین ایز ہیں ان کے استیفے منظور کر دیئے ہیں تو وہ تین تالیس میمبران جن کے بعد میں استیفے منظور کیے جو کہ حقیقت میں درخواست لے کر گئے تھے کہ ہم اپنے استیفے واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے انہوں نے ریٹ فائل کیا کہ ہم تو استیفے واپس لینا چاہتے تھے یہ تو ہمیں بینا سنیں انہوں نے ہمارے استیفے منظور کر دیئے ہیں تو کل لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ان تین تالیس میمبران کو ٹیمپرر ریلیف دیا ہے اور اس نے یہ آرڈر کیا ہے کہ یہ جو ڈی سیٹنگ ہوئی ہے ان تین تالیس میمبران کی اور ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ایز این ایمینے یہ آرڈر کینسل ہے اسی پی کو بھی لکھا ہے اور نیشنل اسیمبلی کو بھی لکھا ہے راجہ پرویز اشرف کو اسپیکر کو بھی تو ابھی فیلال وہ تین تالیس میمبران آج ہمیں امید ہے کہ آج وہ نیشنل اسیمبلی کے جلاس میں شریک ہو سکتے ہیں اور یہ امران خان اسی لیے چاہتا ہے اب یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا اپنا جو ہے قائز ایز بے اختلاف ہو یعنی لیڈر آف اپوزیشن ہو تاکہ بعد میں جب ہی عبوری وزیراعظم کی تقروری کا وقت آئے تو ہماری مرضی یا ہمارے اعتراضات کو بھی سنا جائے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میرے درخواست ہے کہ جس کسی صاحب ہے صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ